عبدالحکیم کبیر والا میاں چننو تینوں شہروں کے نام جو ہے ان کے بزرگوں کے نام پہ ہیں میاں چننو بھی بزرگ تھے اور حضرت کبیر جو تھے وہ بھی بزرگ تھے اور عبدالحکیم بھی یہ اللہ کے ولی ہے ان کے ناموں پہ یہ تین بڑے شہر بنی ہیں یہ عبدالحکیم کا یہ شہر ہے یہ پہلے بلکل ایک چھوٹی سی بستی تھی اور یہاں پہ یہ بستی جو ہے شیرشاہ سوری نے ایک سڑک بنائی تھی ایک جنرلی سڑک جو ہے سنار گاؤں بنگلہ دیش سے پشاور تک ہے بڑی جنرلی سڑک اس کی پھر آگے زیلی چھوٹی سڑکیں انہوں نے بنائی تو ایک سڑک انہوں نے اس زمانے میں بنائی جو کہ لاہور سے ملتان کے درمیان میں تھی لاہور اور ملتان کے درمیان جو سڑک ہے اسی کے کنارے کے اوپر یہ عبدالحکیم کا شہر بسا ہوا تو اس کو قدیم زمانے میں ککھا والی سڑک کہتے تھے ککھ جو ہے یہ جہاں کی جو لوکل بولی ہے اس میں تنکے کو کہتے ہیں جو تنکے ہوتے ہیں اس کو ککھ کہتے ہیں تو اس کے اوپر کیونکہ اس زمانے میں یہ تارکول کی سڑکیں نہیں تھیں تو اوپر ککھ بچھا دیتے تھے تنکے بچھا دیتے تھے تو اس کو ککھوں والی سڑک کہا جاتا تھا وہاں سے کافلے گزرتے تھے عبدالحکیم کے جو اباؤ اجدار تھے عبدالحکیم کے وہ اسی سڑک کے کنارے پہ ہی ان کی ریش تھی تو آپ جو ہے اس زمانے میں آپ کا پیشہ جو ہے وہ رنگ ریزی اور کپڑے دونے کا پیشہ تھا گازر جو ہوتے ہیں جو کپڑے دوتے ہیں تو آپ کپڑے دونے کے لیے آپ نے دریاء راوی کے کنارے پہ جہاں پہ آج کل یہ شورکوٹ اور ملتان کی جو سڑک ہے اس کی جو پول بنی ہوئی ہے اور سیدنائی ہیڈ اس کے ساتھ ہی آپ دریاء کے اوپر جا کے کپڑے دوتے ہیں یہ آپ کا پیشہ تھا اور اسی سلسلے میں پھر آپ نے سلوک کی منازل تیہ کی اور اس کے بعد اسی دور میں دہلی میں بادشاہ جو شاہ جہان تھے انہوں نے ایک مسجد تعمیر کروائی اس مسجد کو ایک تو وہ وہاں کی جہاں میں مسجد ہے ایک کسی اور محلے میں مسجد تھی یہ بھی ایک بڑی مسجد تھی اس مسجد کا رخ جو ہے وہ تھوڑے سا غلط ہو گئی تو جب بعض میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ بلکل خانہ کعبہ کی ڈریکشن میں وہ نہیں ہے اس کی سمت میں نہیں ہے اس دور میں سورج کی جو جو سایہ پڑتا ہے نا اس کے ذریعے اس کو چیک کرتے تھے تو سایہ کے ذریعے جو مائے دنہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بہت سارے اخراجات کیے ہیں لیکن اس کا تو رخ ٹھیک نہیں ہے تو ظاہرہ اس طور میں ساری مسجد کو شہید کر کے دوبارہ بنانا بڑا ایک مشکل کام تھا چھوڑا تو بادشاہ پریشان ہے تو وہیں پہ ہی آپ حضرت عبدالحکیم کے جاننے والے کسی بزرگ نے بتایا کہ اس کام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو عبدالحکیم نامی بزرگ سے رابطہ کرنا چاہیے وہ اپنی روحانی طاقت سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو بادشاہ نے وہاں سے ایک کافلہ بیجا اپنے مسائبین اور اپنے وزراد کے نگرانی میں وہ لوگ یہاں پہ آئے تو پتہ چلا کہ عبدالحکیم صاحب جو ہے وہ اول سندنائی کے قریب یہ اول سندنائی اس دمانے تو نام نہیں تھا اس دمانے تو راوی دریائی آئی تھا تو اس کی کنارے پہ کپڑے دھو رہے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے مسئلہ بیان کیا تو آپ مسکرائے اور آپ جو کپڑا اس وقت دھو رہے تھے اس کو آپ نے ایسے نپیڑا تو اس کو نچوڑنے کے لیے جب اس کو ٹویسٹ دیا تو اس میں زور زیادہ لگ گیا آپ تھا تو اس پپڑا تھوڑا سا پھٹ گیا آپ نے کہا کہ مسجد سیدھی ہو گئی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی درار آگے گیا وہ درار اب ٹھیک نہیں ہو سکتی تو وہ لوگ یہاں واپس گئے تو دوبارہ وہ لکڑی گاڑی گئی سورج کی جو سایہ دیکھا گیا تو بلکل مسجد ٹھیک ہو گئی پیچھ وہ درار کہتے ہیں کہ بعد میں تو پارٹیشن ہو گئے اور انڈیا علاق ہو گیا اور پاکستان علیدہ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ درار موجود ہے اور اس درار میں بڑی کوشش کی گئی ہے کہ سیمنٹ وغیرہ لگا کے اس کو ٹھیک کیا جائے لیکن وہ دوبارہ پھر وہ درار بن جاتی ہے جب بھی اس کو ٹھیک کرتے ہیں دوبارہ پڑ جاتی ہے یہ آپ کی جو کرامت تھی اس سے پھر آپ ظاہر ہو گئے پہلے ظاہر نہیں تھے پہلے لوگ سمجھتے دیں کہ کپڑے دونے والے ہیں جب یہ ظاہر ہوئے تو لوگ انہیں آنا جانا شروع کر دیا پھر آپ وہاں سے وہ کپڑے دونے والی جگہ سے آپ منتقل ہو کے اس جگہ پہ آگئے جہاں پہ اب آپ کا مزا ہے وہاں پہ آپ نے پھر لنگر پکانا شروع کر دیا اور کافلوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اور وہاں پہ پھر لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے رہے ہیں اسی جگہ پہ پھر چھوٹی سی بستی وجود میں آگئی اور بعد میں پھر بریٹش گورنمنٹ نے جب ریلوے لینڈ گزاری جو کہ خانے وال سے فیصل آباد کی طرف جاتی ہے مین لینڈ تو وہ کراچی اور لاور والی ہے خانے وال سے پھر زیلی براج لینڈ نکالی گئی وہ لینڈ جو تھی وہ قریب سے گزری تو اسٹیشن بنائے گا اور اسٹیشن کا نام بھی عبدالحکیم رکھ دیا گیا پھر اسٹا اسٹا شہر بڑھتا گیا اور اب ایک بہت اچھا خاصا قصبہ بن گیا ابھی تک آپ کا مزار جو ہے وہ لوگوں کی زیارتگاہ ہے وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کی اولاد جو ہے جو کہ میانہ قوم کہلاتی ہے وہ ابھی تک لوگوں کو اس کے دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی خدمت جو ہے وہ کرنے موسیقی